ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپیسٹرز کے بارے میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو خراب کپیسٹرز ہو جاتے ہیں سرکٹ کے اندر ان کو کیسے فائنڈ آٹ کیا جاتا ہے کپیسٹرز کے حوالے سے میں نے اپنے چینل کے اوپر آلریڈی ویڈیوز بنائی ہیں جن میں میں نے یہ بتایا کہ کپیسٹر کیا ہوتا ہے اس کا سرکٹ میں کیا کام ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی ٹیپس ہوتی ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اپنے ان ویڈیوز میں بتایا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میرا چینل وزٹ کر کے کپیسٹرز کی پلیلسٹ میں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی الیکٹرونک سرکٹ ہے چاہے وہ ایمپلی فائر ریلیٹڈ سرکٹ ہے یا مادر بورڈ ہے یا یو پی ایس کے کنٹرول کی ٹیکول بھی یعنی کے الیکٹرونک سرکٹ ہے جس میں کپیسٹر یوز ہو رہا ہو آپ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ آپ کے سرکٹ میں کوئی کپیسٹر خراب ہے یا نہیں ہے اور کون سا کپیسٹر خراب ہے اور کون سا کپیسٹر ٹھیک ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب میں نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو کسی بھی سرکٹ کے جب بھی آپ نے کپیسٹرز کو ٹیسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلی جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کا جو سرکٹ ہے اس میں کوئی کپیسٹر ایسا تو نہیں ہے جو کہ پھولا ہوا ہو اوور ویڈیج ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سرکٹ کے اندر کپیسٹرز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایسے برن ہو جاتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس خراب کپیسٹر ہے تو ان کو سب سے پہلے آپ نے یہی چیز دیکھنی ہوتی ہے کپیسٹر کی یہ جو سائیڈ ہوتی ہے یہاں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی کپیسٹر پھولا ہوا تو نہیں ہے تو جو کپیسٹر بھی پھولا ہوا ہوگا آپ نے اس کو ریپلیس کر لینا ہے کپیسٹر کو ریپلیس کرتے ہوئے آپ نے اس بات ایک خیال رکھنا ہے کہ جو بھی کپیسٹر آپ ریپلیس کر رہے ہیں اس کی وولٹیج ویلیو کیا ہے اور اس کی یو ایف ویلیو کیا ہے تو جو بھی کپیسٹر آپ نے ریپلیس کرنا ہے سپوز یہ میرے پاس 40 وولٹ 3300 یو ایف کا کپیسٹر ہے اگر یہ خراب ہے تو اگر میں اس کی جگہ پر کوئی دوسرا کپیسٹر لگانا چاہتا ہوں سب سے بیس تو یہی ہے کہ میں سیم ایک کریٹ ویلیو کا کپیسٹر یوز کروں لیکن اگر سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سیم ایک کریٹ ویلیو کا کپیسٹر نہیں ملتا تو ایسی سیچویشن میں آپ جو اگر یہ 40 وولٹ کا کپیسٹر ہے تو اس کی جگہ پر 50 وولٹ کا کپیسٹر یوز کر سکتے ہیں لیکن 40 وولٹ سے کم ویلیو کا کپیسٹر آپ یوز نہیں کر سکتے تو بیسیکل یہ جو کپیسٹر ہوتے ہیں یہ سرکیٹ کے اندر سٹوریج کے لیے یوز کیے جاتی ہیں اگر یہ میرے پاس 40 وولٹ کا کپیسٹر ہے اگر میں اس کے اوپر 50 وولٹ اپلائی کر دوں گا تو یہ definitely جائے گا لیکن اگر میرے پاس 50 وولٹ کا کپیسٹر ہو میں اس کے اوپر 40 وولٹ اپلائی کروں گا تو وہ damage نہیں ہوگا تو اس لیے جو وولٹیج آپ کو سرکیٹ کے اندر کپیسٹر کے اوپر وولٹیج ویلیو ہوتی ہے اس سے زیادہ کی ویلیو کا آپ کپیسٹر یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ 40 وولٹ سے کم ویلیو کا کپیسٹر یوز کریں گے تو وہ definitely damage ہو جائے گا تو جو بھی کپیسٹر آپ نے نکالا اپنے سرکٹ سے جو burn ہوا ہوئے اس کی وولٹیج ویلیو سے زیادہ کا کپیسٹر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی وولٹیج ویلیو سے کم کا کپیسٹر آپ یوز نہیں کر سکتے تو اس بات کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی کپیسٹر آپ ریپلیس کرنے لگی ہیں اس کی وولٹیج ویلیو کیا ہے اور اس کی یو ایف ویلیو کیا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتے ہیں جو کہ نون پولر کپیسٹر سرکٹ کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ نے چیک کر لینا ہوتا ہے اپنے ملٹی میٹر کی مدد سے تو آپ نے سمپلی ملٹی میٹر کی مدد سے ان کو کچھ اس طرح سے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملٹی میٹر کو سیٹ کر لینا ہوتا ہے دائی اوڈ کے پوائنٹ کی اوپر اور دائی اوڈ کے پوائنٹ پر سیٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی جو بھی کپیسٹر ٹیسٹ کرنا ہے اس کی دونوں پوائنٹس کے اوپر آپ نے ملٹی میٹر کی پروپس کو کنیکٹ کرنا ہے اگر آپ کا ملٹی میٹر بیپ دیکھ کنٹینیوز لی اٹس مین کے آپ کا جو کپیسٹر ہے وہ شارٹ ہے ٹھیک ہے تو جو بھی کپیسٹر شارٹ ہوگا سرکٹ کے اندر وہ بھی آپ نے ریپلیس کر لینا ہے اور دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنے والی ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک پولر کپیسٹر ہے جب میں اس کے پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس کے ساتھ نیگٹس کو کنیکٹ کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر کے اوپر ریڈنگ آئی اور پھر ساتھ ہی ریڈنگ چلی گئی اٹس مین کے یہ کپیسٹر ٹھیک ہے اور آپ یہ سٹوریج کر رہے ہیں اگر یہاں پر بھی یہ کنٹینیوس لی بیپ دے تو ہمارا یہ کپیسٹر خراب ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر پروپس کو کنیکٹ کیا اب میں اگر اس کی سٹوریج آپ کو چیک کرواؤں تو اس نے 2.79 وولٹ یہ شوکا رہا ہے اٹس مین کہ اس کپیسٹر نے سٹوریج کی ہے میں اس کو اگین ڈسچارج کر رہتا ہوں اور ابھی اگر آپ اس کے اوپر وولٹیج دیکھیں تو اس 0.11 وولٹ شوکا رہا ہے اور اگین میں اس کو لے جاتا ہوں ڈائیوڈ کے پوائنٹ کی اوپر اور اب میں پوزٹیو کو پوزٹیو کے ساتھ اور نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ اٹیچ کروں گا اور اٹلیسٹ 20 سیکنڈ میں اس کو لگا رہنے دوں گا اور آپٹر 20 سیکنڈ میں اپنے ملٹی میٹر کو سیٹ کر لوں گا وولٹیج کے اوپر اور یہ چیز چیک کروں گا کہ میرے کپیسٹر سٹوریج کی ہے یا پھر نہیں کی ڈائیوڈ کے پوائنٹ کے اوپر ہمارا ملٹی میٹر 2 سے 3 وولٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو کپیسٹر ہوتا ہے وہ کرنٹ کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے تو اب میں اس کو واپس 20 وولٹ کے اوپر لے جاتا ہوں اپنے ملٹی میٹر کو ڈی سی وولٹ کے اوپر اور یہاں پر اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کپیسٹر 2.87 وولٹ شوکا رہا ہے اور دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈائیوڈ کے پوائنٹ کے اوپر سیٹ کرتے ہوئے اپنے ملٹی میٹر کی جو پروپز ہوتی ہیں ان کو الٹا کنیکٹ کرتے ہیں نیکٹیو کو پوزٹیو کے ساتھ اور پوزٹیو کو نیکٹیو کے ساتھ ایسے سیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ملٹی میٹر 2 سے 3 سیکنڈ کیا کہتے ہیں بیپ دیتا ہے اور 2 سے 3 سیکنڈ بیپ دے رہے کے بعد بیپ دینا بند کر دیتا ہے تو ابھی میں اگر اس کو یہاں پر کنیکٹ کروں الٹا یہ دیکھیں آپ ملٹی میٹر نے بیپ دی اور پھر یہ بیپ دینا بند ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ملٹی میٹر بیپ دے رہا تو یہ کپیسٹر خراب ہے وہ ہماری مسٹیک کی وجہ سے کیونکہ ہم نے پوزٹیو اور نیکٹیو کو الٹا کنیکٹ کیا تو وہ تھوڑی سی دیر اس نے بیپ دی جتنی دیر اس کپیسٹر کے اندر کرنٹ ہے تھا اتنی دیر اس نے بیپ دی اور جیسے یہ ڈیسچارج ہو گیا تو اس نے بیپ دینا بند کر دیا اور اب جب میں اس کو سیدھا کنیکٹ کروں گا تو پھر بھی یہ تھوڑی سی دیر بیپ دے گا اور ساتھ ہی بند ہو جائے گا تو جب بھی ملٹی میٹر بیپ دے رہا ہو تو آپ نے ریڈنگ کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو ریڈنگ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کافی زیادہ آ رہی ہے جب بھی شارٹیج میں آپ نے ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی شارٹیج ہوتی ہے تو آپ کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ زیرو آتی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو 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 فائف اتنی ریڈنگ آ رہی ہے تو اٹس مین کے آپ کا جو کپیسٹر ہے وہ شارٹ ہے اگر اس سے زیادہ ریڈنگ آ رہی ہے تو کپیسٹر شارٹ نہیں ہوتا لیکن اگر کنٹینیوس نے ملٹی میٹر بیپ دے اور ریڈنگ بھی ہمارے پاس کام آ رہی ہے تو اٹس مین کے ہمارا جو کپیسٹر ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو ملٹی میٹر کوئی ریڈنگ شو نہیں کر رہا اور جب میں اس کو الٹا کنیکٹ کروں گا تو تھوڑی سی دیر بیپ دے گا اور پھر ساتھ ہی بیپ بند ہو جائے گا اور جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ بھی کافی زیادہ آ رہی ہے ٹو ہنڈرڈ پلاس ہمارے پاس ریڈنگ آ رہی تھی تو ایسے سیٹویشن میں ہمارا کپیسٹر خراب نہیں ہوتا ملٹی میٹر تھوڑی سی دیر بیپ دیتا ہے اور اس کے بعد بند ہو جاتا ہے تو اگر کنٹینیوس لی بیپ دے رہا ہو تو ہمارا جو کپیسٹر ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے اگر یہ کنٹینیوس لی بیپ دے رہا ہے جب تک میں ان دونوں پروپس کو آپس میں ڈسک ریکٹ نہیں کرتا ہمارا ملٹی میٹر ہمارا بیپ دے ہی رہا ہے کنٹینیوس لی تو ایسے مین کے ہمارا جو کپیسٹر ہے وہ شارٹ ہے ایدر وائز کپیسٹر ہمارا شارٹ نہیں ہوتا تو اب یہ میں لے لیتا ہوں یہ والا سرکٹ اور اس کے اندر میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو کپیسٹر ہے وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو سمپلی میں اس والے کپیسٹر کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو یہ اس کپیسٹر کا نیگٹیو ٹرمینل ہے یہ کپیسٹر شو کر رہا ہے سٹوریج اس نے آلریڈی کیوئی ہے اور یہ فول آوا بھی نہیں ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کپیسٹر ہمارا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کا جو کپیسٹر ہے وہ وولٹی شو نہیں کر رہا زیرو وولٹ شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنے ملٹی میٹر کو لے جانا ہے ڈائیوڈ کے پوائنٹ کے اوپر اور نیگٹیو کو آپ نے لگانا ہے نیگٹیو کے ساتھ تو پوزیٹیو کو آپ نے لگانا ہے پوزیٹیو کے ساتھ تو ملٹی میٹر نے نہ تو کنٹینیوسلی بیپ دے رہا ہے اور ہمارا جو کپیسٹر ہے وہ اب چارج ہو رہا ہے نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ لگانا ہے اور پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ آفٹر ٹوینٹی سیکنڈ آپ نے اپنے ملٹی میٹر کو سیٹ کر لینا ہے وولٹیج کے اوپر اور اس کپیسٹر کے اوپر وولٹیج ویلیو کو ٹیسٹ کر لینا ہے تو اب سمپلی میں کیا کروں گا اپنے ملٹی میٹر کو لے جاؤں گا وولٹیج کے پوائنٹ کے اوپر اور یہاں پر اب میں وولٹیج چیک کروں گا تو پہلے تھی 1.5 اور اب ہے 2.3 اٹس مین کہ ہمارے اس کپیسٹر نے سٹوریج کیا اور یہ کپیسٹر ابارہ ٹھئی گیا کوئی بھی کپیسٹر ہے آپ نے سرکٹ میں اسی طرح چیک کرنا ہوتا ہے کہ کپیسٹر شارٹ تو نہیں ہے سب سے پہلے یہ دیکھنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کپیسٹر پھولا بانا ہو دوسرے نمبر پر چیز یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کپیسٹر شارٹ نہ ہو اور تیسرے نمبر پر آپ نے اس کی سٹوریج چیک کر لینی ہوتی ہے کیونکہ کپیسٹر کا بیسیکلی جو کام ہوتا ہے وہ چارج کو سٹور کرنے کا کام ہوتا ہے سرکٹ کے اندر کرنٹ کو سٹور کرنے کا کام سرکٹ کے اندر کپیسٹر جو ہوتا ہے پرفارم کرتا ہے جو یہی طریقہ ہے سرکٹ کے اندر کسی بھی کپیسٹر کو ٹیسٹ کرنے کا تو فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب میں نیو ویڈیوز اپلوڈ کروں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں تھیکس وار وائدیس ویڈیو